اس بلٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے پورٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں مدیہ صدی میں ہوں زشان بشیر یوٹیو پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایج ڈی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور اہم خبر آپ کو سب سے پہلے دیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت ایک روپے اضافے سے ایک سو چودہ روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں ستائیس پیسے کا اضافہ کیا گیا لائی ڈیزل کی قیمت چھ روپے چھپن پیسے کی کمی کی گئی ہے ایک بار پھر سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت ایک روپے اضافے سے ایک سو چودہ روپے چوبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ستائیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے لائی ڈیزل کی قیمت میں چہ روپے چھپن پیسے کی کمی کی گئی ہے ایک بار پھر سے عوام کے لیے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف کا نام ای سی ال میں نہیں ہے وزیر داخلہ اجاز شاہ کا انکشاہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ چیک کیا ہے کہ ہم نے نواز شریف کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا میاں نواز شریف کا نام ای سی ال میں نہیں ہے وزیر داخلہ اجاز شاہ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے پرائیم نیسٹر نے یہ کہا ہے کہ نو بڈی اس گوئنگ تو سی اینی تین ناٹ اولی نواز شریف کسی کی سید کے اوپر نو بڈی بل کمنٹ بکوز اس پارٹی اس ناٹ گوئنگ تو دو دو سیاست آن دی ہیلس پرابلم آف دی پیپر دوسرا آپ ای سی ال پر کرنے ہیں میں نے ریکارڈ چیک پیا ہمیں تو نہیں ڈالا ہوئے ہیں کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس میں آگ بھڑک اٹھی چوہتر افراد جانبھک اور چالیس ازار زخمی ہو گئے بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے آگ نے ایکانومی کلاس کی دو اور بزنس کلاس کی ایک بوگی کو لپیٹ میں لیا اور جانبھک افراد کی لاشوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا آئی اس پی آر کی مطابق پاک فوج کے جوانوں نے سانہے کے مقام پر پہنچ کر سیول انتظامیے کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا وزیر ریلوے شیخ رشید نے رحمیار خان کے شیخ سید اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی آیادت کی شیخ رشید نے جانبھک افراد کے لیے فیکس پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے فیکس پانچ لاکھ رپے امداد کا اعلان بھی کیا سرجمان ریلوے کے مطابق انتظامیے کے جانب سے زخمی اور جانبھک مسافروں سے متعلق معلومات کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے لیاقتپور ٹرین حادثہ کیسے ہوا سیلنڈر پھٹا یا شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی وزیر ریلوے شیخ رشید نے مسافروں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اینی شاہد کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی اس ٹرین حادثے پر نہ کوئی استیفہ دیا گیا اور نہ ہی ندامت کا اظہار ہوا بلکہ ٹرین حادثے پر تبلیغی جماعت کے مسافروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پہلے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا ٹرین گارڈ کی مدیت میں ریلوے پولیس خانپور میں مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ آگ ایکانومی کلاس کی بوگی میں سیلنڈر پھٹنے سے لگی ہے مگر تحال اس حادثے پر ابھی تک نہ تو کوئی استیفہ دیا گیا ہے اور نہ ہی ندامت کا اظہار ہوا ہے بلکہ ٹرین حادثے پر تبلیغی جماعت کے مسافروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس سے پہلے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا کہ مدیت میں ریلوے پولیس خانپور میں مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ آگ ایکانومی کلاس کی بوگی میں سیلنڈر پھٹنے سے لگی ہے چہتر مسافر جل کر خاک ہو گئے حکومت محفظہ کا اعلان اور وزیرالہ حادثے کی ذمہ داری مسافروں پر ڈال کر فارق ہو گئے ہیں ریلوے پولیس کے جائم سے کوئی تحقیقات نہیں کی آگ ایکانومی کلاس کی بوگی میں سیلنڈر پھٹنے سے لگی مقدمے میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے جو کہ گارڈ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ٹرین حادثے کا مقدمہ تبلیغی جماعت کے مسافروں پر درج کیا گیا اس سے پہلے نامعلوم افراد تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا مگر اس حادثے پر ابھی تک نہ تو کوئی صیفہ دیا گیا ہے اور نہ ہی ندامت کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ تبلیغی جماعت کے مسافروں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس سے پہلے نامعلوم افراد پر مقدمہ درج ہوا تھا جبکہ گارڈ کی مدیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایکانومی کلاس کی بوگی میں سیلنڈر پھٹنے سے یہ حادثہ پیش آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سانحہ تیزگام کے حوالے سے ابھی تک نہ تو کوئی صیفہ دیا گیا ہے نہ ہی صیفہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ندامت کا اظہار کیا گیا ہے شہید ہونے والے گنہگار قرار پائے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک کسی کے جانے سے صیفہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا بلکہ مسافروں کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شہید ہونے والے ہی گنہگار قرار پائے ہیں چوہتر مسافر جل کر خاک ہو گئے حکومت معاوضے کا اعلان اور وزیر ریلوے حادثے کی ذمہ داری مسافروں پر ڈال کر فارغ ہو گئے نواز شریف حکومت میں ہر ٹرین حادثے پر وزیر ریلوے سے صیفہ مانگنے والے عمران خان بھی ہموش ہیں شیخ رشید سے ابھی تک صیفہ طلب نہیں کیا گیا اور اسی سانحہ پر تحریک انصاف کے اہم راہنما نے شیخ رشید سے صیفہ کا مطالبہ کر دیا ہے رمیش کمار کہتے ہیں شیخ رشید کو اخلاقی طور پر اب اس صیفہ دے دینا چاہیے آپ کو بتا رہی ہیں تحریک انصاف کے اہم راہنما ہے شیخ رشید سے جنہوں نے صیفہ کا مطالبہ کیا ہے رمیش کمار کہتے ہیں کہ شیخ رشید کو اب اخلاقی طور پر اس صیفہ دے دینا چاہیے انتظامیہ کے غفلت سے ایک محفوظ سفر غیر محفوظ بنا ہے تحریک انصاف کے اہم راہنما نے شیخ رشید کے صیفے کا مطالبہ کر دیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ تیز گام سانحہ پر انتہائی افسوس ہوا ہے حکومت کو معاشی چیلنجز کا سامنا تھا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گربت سے نکالیں بدقسمتی سے پاکستان میں ترقی کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے رہیم یر کان ترینی چیز گہتے ہیں ہم بہتے ہیں آپ کے سفر کے سفر کے سفر کچھ گئے لہا سفر کے سفر کے سفر اکسانز کی سپر پاکستان پاکستان کے سنے گھر سے بھی تویڈے گیا ہی ایسیہ یہ جب آپ کو اپنی آمنی تک پہلے ہے چیز جیتھ ریچ پیوٹس چیز جیتھ ریچ پیوٹس چیز جیتھ میکنی بہت سے کچھ اسہ پیوٹس نیوکی پیوٹس بے تک پہلے ہماری سینئر انکرپرسن کیسر خان لیگی رہنما خواجہ عاصف کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ خواجہ عاصف کا کیا کہنا ہے جی کیسر خان بتائیے گا خواجہ عاصف صاحب اور ابھی انہوں نے کتاب کیا ہے یہ جو کنٹینر پر خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت اس پورے آزادی مارچ کے حوالے سے دیکھیں یہ بڑی الحمدللہ بڑا سٹیڈلی جو ہے یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے مبرکر اور مختلف کافلے جو ہے مختلف صوبوں سے مختلف پارٹیوں کے جو پہنچنے شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ کل نماز جمعہ کے بعد جو ہے جس طرح اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ بربور اجتماع ہوگا ہے آزادی مارچ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس حد تک آپ کے جو مقاصد ہیں جو آزادی کے لیے جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کی کامجابی کتنی نظر آ رہی ہے آپ کو اس طرح پریزیرائی ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ انشاءاللہ طرح ضرور کامیابی سے ہم کنار ہوگی ہے آپ کیا کہیں گے میں آپ کا شکر گلا رہا ہوں سب سے اچھی کوری چاہے 24 نیوز پر ہے زبدہ صاحب نے دیکھ ہے آج تو جلسہ بھی نہیں ہے اور کل کیا انشاءاللہ تعالی فل سپورٹ ہے میاں صاحب کا آرڈر ہے اور ہم سب یہاں موجود ہیں میاں صاحب کا فل آرڈر ہے جی اور سب لوگ یہاں پر موجود ہیں 24 نیوز آپ کو گاہے پا گاہے آگاہ کر رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ریپورٹ کیا جائے کہ آزادی مارچ میں اس وقت نو لیگ اور ملان فضل ارمار اور تمام جماعتیں کس حد تک مل کر اس آزادی مارچ کو کامیاب کرنے کے حوالے سے اپنی کوششیں چاری رکھی ہوئے ہیں پیسر خان لیگی رہنماؤں کے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اس وقت روہ دوہ ہے یہ کافلہ اسلامباد کے جانے بہت جگہ جگہ پر اس کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے ولی چودھے اس وقت ٹی چوک پر موجود ہیں ان سے صورتحال جان لیتے ہیں بتائے گا یہاں پر کارکن کتنی بڑی تعداد میں ہیں جو شو خروش کیسا ہے یہاں پر دیکھیں آپ سے تھوڑے دیر پہلے جو ٹی چوک ہے روات کے بعد یہ ٹی چوک آتا ہے اور اس کو ٹی چوک اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹی کی شکل کا یہ چوک ہوتا ہے جس سے تین رستے نکلتے ہیں ایک تو جو جی ٹی روڈ سے اگر راولپنڈی کے لیے جانا ہو اور اس کے علاوہ جو دوسرا رستہ ہے وہ اسلامباد کے لیے آتا ہے تو آپ اس وقت میرے اقب میں دیکھ رہے ہوں گے اور ورنہ میں کہوں گا کہ میرے کیمرہ بن کر دکھا سکیں تو اس وقت بھی جو ازادی مارچ ہے آپ سے تھوڑے دیر پہلے جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہاں پر جو مولانا فضل رحمان ہے ان کی امامت میں جو ہے وہ یہاں نماز عطا کی گئی عشاء کی کچھ دیر کے لیے یہاں قیام کیا گیا اور اس کے بعد جو اس وقت ازادی مارچ ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے مولانا فضل رحمان کا جو کنٹینر تھا وہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو پیچھے شرکاں ہیں وہ ابھی تک ان کی گاڑیاں جو ہے وہ اس کافلے میں جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہیں یہ اگر اگر لوکیشن کی آپ بات کریں تو یہ یہ وہ رستہ ہے جو آگے جا کے ایکسپریس ہائی وے ایکسپریس ہائی وے سے جو یہ رستہ ہے وہ جا کے فیضاباد اور فیضاباد کے بعد جو آگے روٹ کا جو جو مقرر کیا گیا اس روٹ سے ہوتا ہوا جو پشاور مور جہاں پر جلسہ گاہ کا جو ایریا ہے وہ مختص کیا گیا ہے وہاں پہ جا کہ یہ تمام جو مارچ ہے وہ وہاں پر اختتام پذیر ہوگا اور اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے جس کے مطابق جو کل بعد نماز جمعہ وہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس جلسے سے جو خطاب کرے گی اگر پورے دن کی اگر آپ بات کریں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو گاڑیاں تھی جو پیدل جو لوگ یہاں سے گزر رہے تھے وہ ٹی چاک پر موجود بھی تھے اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں سے گزرتی بھی رہی جو پاکستان مسلم لیگ نون نواز اسلامباد ہے وہ ایک بڑی ریلی کی شکل میں جو ہے وہ ٹی چاک پر پہنچے تھے وہاں پر مولانا کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے راولپنڈی اسلامباد کی وہ بھی ماں پر پہنچی اور اس کے علاوہ جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے مولانا فضل رحمان کا استقبال کیا اس کے بعد جتنی جو ریلیاں تھی چھوٹی بڑی جو شہر کے مقصد علاقوں سے جو ہے وہ ٹی چاک پر اکٹھی ہوئی تھی وہ اس کافلے میں شامل ہوئی اور اس کے بعد جو اس وقت کافلہ ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف جو ہے وہ رمان دمائے جی ٹھیک ہے ولی بہت شکریہ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے جگہ جگہ پر اس کافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے گولڑا مور سے ہمارے ساتھ اس وقت صدام مانگٹ موجود ہیں جبکہ فیضابال سے اپگیٹ کریں گے بابر شہزاد جبکہ عمر اسلم اس وقت جلسہ کا ہمیں موجود ہیں ان سے ہم صورتحال جانیں گے سب سے پہلے گولڑا مور کا رخ کرتے ہیں جہاں پر صدام مانگٹ موجود ہیں صدام آپ بتائے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے کارکنان یہاں پر بھی موجود ہیں اور استقبال کے لیے تیار ہیں صدام مانگٹ سے رابطہ کریں گے عمر اسلم اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں ان سے پہلے بہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں عمر اسلم آپ بتائے گا جلسہ گاہ میں اس وقت کتنی بڑی تعداد میں کارکنان پہنچ چکے ہیں مجموعی طور پر کیا مناظر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جوش و خروش کیسا ہے کارکنان جی بالکل اس وقت میں موجود ہو پشاور موڑ پر اسلام آباد میں جہاں پر آج جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ کا جو آہ کافلہ ہے وہ آہ یہاں پر پہنچ جائے گا کراچی سے یہاں پر اگر بات کی جائے تو نہ صرف کراچی سندھ کے مقامات جن میں لڑکانا پشاور میختر چمن اور اسی طریقے سے پاکستان کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو اسٹکر ملتان بہاول بور بہاول نگر لاہور اور فیصلہ بات سمیت مختلف مقامات سے جو اپوزیشن جماعتوں کے رہنما کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے پاکستان مسلمی قنون کے متوالے پیپلز پارٹی کے جیالے عوامی نیشنل پارٹی کے رنگ یعنی کارکنان جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہاتھوں میں اپنے پارٹی پرچم تھامے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ازادی مارچ کو ویلکم کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں کارکنان کا جوش و جتبہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھرپور انداز میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے استقبال کی تیاری کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مختلف سٹیجز بنا دی گئے ہیں مسلمی قنون کی جانب سے این پی کی جانب سے اور اسی طریقے سے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ رہنما خطاب بھی کر رہے ہیں یہاں پر اپوزیشن رہنماوں میں سیکیٹری جنرل مسلمی قنون احسن اقبال فاجہ عاصف انجینئر امیر مقام سمیچ جو دیگر رہنما آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی اور آزادی مارچ جو ہے وہ اسی وجہ سے عوام کی جو بڑی تعداد نے جو شرکت کی ہے وہ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت استیفہ دے سابق ایم پی اے ملک نواز ہمارے ساتھ موجود ہے ملک سب کیا کہیں گے مسلمی قنون کی بھی ایک اچھی خاصی ریپریزنٹیشن ہے یہاں پر جی شکر الحمدلیلہ ہم فیصلہ بات سے آئے ہیں اپنے قائد میاں ممنواشیف اور میاں شباشیف سے امار اس کے مزید تقریب بھی آپ کے سوالے سے لیتے رہیں گے بابر شہزا کے حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری نے ٹوالی فور نیوز کے کوریج پر شکریہ ادا کیا ہے سہتے ہیں کچھ دیر میں جلسہ گاہ ہمیں انسانوں کا سمندر ہوگا اس وقت ہماری انکر پرشن کیسے خان مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی کیسے اس وقت ہمارے ساتھ مجھو جیج ملارا صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے ازادی مارچ کے حوالے سے اور یہ اس وقت 24 نیوز کو ایکسکلوسیو انٹرویو دے رہے ہیں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ازادی مارچ کے حوالے سے یہاں پر روام کا جو جو سا جذبہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ٹونٹی فور کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس تحریک میں کسی حد تک انہوں نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے آزادی مارچ کو کسی حد تک اس نے دکھایا ہے تمام تر پابندوں کے باوجود تمام تر دباؤ کے باوجود آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ہمارے کافلے نہیں پہنچے جی یو آئی کے صرف این پی کا کافلہ پہنچا ہے تو حد نگاہ انسان ہی انسان ہے جیسا کہ 24 نیوز آپ کو اگاہ کر رہا ہے آزادی مارچ کے حوالے سے اور ہماری حقائق پر مبنی جو رپورٹ ہے وہ جاری رہے گی اور ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے کہ آزادی مارچ میں ابھی کیا مزید جو پیشنف ہو رہی ہے دیکھتے رہی ہے 24 نیوز اور تفضل ترین صورتحال کی بات کریں گے اس سقت کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے فیض آباد کے مقام پر ہمارے نمائندے بابر شہزاد موجود ہیں راوز الشاد ہمیں آگاہ کریں گے صورتحال سے اور اس کے علاوہ عثمان جاوید موجود ہیں کھناپل پر ان سے بھی ہم صورتحال جو ہے وہ جانیں گے کیا صورتحال ہے سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں بابر شہزاد کا جو کہ فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں آہ بابر شہزاد بتائے گا یہاں پر کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کارکنوں کا جوش و خروش کیسا ہے یہاں پر جو آدادی مارک کا کافلہ ہے مولانا فندور احمان جے یو آئی فی کے جو امیر ہیں اس کے قائد ہیں ان کی قیادت میں اسلام آباد کی جو ایکسپریس ہائی وے ہے اس پر رواہ دواہ ہے موجود ہو سکتے ہیں اسلام آباد جو ایکسپریس ہائی وے ہے اس کو آئی جے پی روڈ سے ملانے والے فیض آباد پھل پر اس پھل سے گزرے گا کافلہ اور گزر کے آئی جے پی روڈ پہ جائے گا اور وہاں سے نائن سیوی نیوز یہ ہوتا ہوا پشاور مور جی نائن جلسہ گاہ میں پہنچے گا اس مقام پر جہاں میں موجود ہوں اسے پانچ کلومیٹر کا قریبا فاصلہ ہے جلسہ گاہ کا جس کو قریبا تین سے پانچ گھنٹوں میں توقع کی جاری ہے کہ یہ کافلہ تیہ کرے گا آپ کو بزارہ چلوں کہ اس فیض آباد کے پل پر جے یو آئی فی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جب سے ان کے ساتھ مسلم لگنون کے کارکنان جو مقامی کارکنان ہے ان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے پیپلز پارٹی یہ کارکنان یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں تاہم آج جو اگلا چوک ہے ڈبل روڈ والا وہاں پر پیپلز پارٹی یہ کارکنان جو ہیں آہ وہ موجود ہیں جو کہ آہ اس کافلے کا استقبال کرے گئے مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جے یو آئی فی کے کارکنان پرزی کر جو اپوزیشن جماعتوں کے مقامی کارکنان ہے تو فیضہ بات کے پل پر کافلے کے استقبال کے لیے موجود ہیں تو کارکنان یہاں پر بھی موجود ہیں بابا شہزاد ساتھ ریگا راہو دلشاہ اس وقت جلسہ کا ہمیں موجود ہیں راہو دلشاہ یہاں پر کیا صورتحال ہے کتنی تعداد میں کارکنان یہاں پہنچ چکے ہیں اب تر اگزیکٹوی کارکنان کی جو تعداد ہے وہ میرے خیال سے انکاؤنٹیبل ہے کیونکہ لوگ آ رہے ہیں مسلسل ایک تو مرکزی کافلہ ہے جس کی میرے ساتھی رپورٹر نے بتایا کہ صرف پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پچھلے ایک گھنٹے سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ ایکسپس وے کے اوپر ہیں اور یہاں جو ہے وہ ان کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے رمان دمائے ہیں لیکن یہاں پر اے این پی کا یعنی عوامی نیشنل پارٹی کا جو جلوس ہے وہ پہنچا ہے اسپند یارولی کی قیادت میں جبکہ ان کے عمرہ جو افتقار حسین اور دیگر جو قائدین تھے عوامی نیشنل پارٹی کے وہ بھی پہنچے جبکہ پاکستان مسلمی قروم کے رانوما بوجہ آصف احسن اقبال اور امیر مقام نے بھی یہاں ابھی کارکنان کا لہو کرمایا ہے یہاں پر جو نمائندگی ہے تقریبا تمام جماعتوں کے جو پرچم ہیں وہ کارکنان نے تام رکھے تمام اپولیشن جماعتوں کے کارکنان دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ریگا راو درشاد اس وقت عثمان جعوید خننہ پل پر موجود ہیں عثمان آپ بتائے گا یہاں سے جلسہ گا کتنے فاصلے پر ہے اور رکارکنوں کا جوش و خروش اس مقام پر کیسا ہے رابطہ جو ہے وہ منقطع اور کچھ تقنیقی خرابی کی بنا پر آگاہ کرے تھے تازہ ترین صورتحال سے فیضاباد کے مقام سے بابر شہزاز موجود تھے راو درشاد گلسہ گاہ سے اور کھنہ پل سے ہمیں عثمان جعوید آگاہ کرے تھے آپ سکتے ہیں